اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویورز آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ کل جو ہم نے یہاں پر ایکسرسائز کی تھی تو اس سے آج میرا سارا دن بہت زبردست گزرائے گا تو میں اچھے سے ویڈیو تو نہیں بنا پایا لیکن اس کا مجھے یہ بینیفٹ ہوا ہے کہ میں آج دوبارہ سے اس جگہ پر موجود ہوں گائز تو گائز آج میں اس وجہ سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میں نے آج کوشش کیا کہ میں ذرا ٹائم سے آؤں اور یہاں پر کل جو میں نے اپنی ویڈیو میں جو چیزیں سکپ کی تھی ان کو میں ذرا کمپلیٹ سے بناؤں جی گائز تو آج ہمارا دوسرا دن ہے اور انشاءاللہ آج میری کوشش ہی ہوگی کہ میں اچھے سے اس ویڈیو کو ریکارڈ کروں اور وہ تمام چیزیں جو میں نے کل سکپ کر دی تھی وہ میں اس ویڈیو میں ریکارڈ کروں گا چلیے گائز سٹارٹ کرتے ہیں اور آج میری کوشش ہی ہے کہ جو کل ہم نے ایکسرسائز کی تھی اس سے انشاءاللہ دبل ہو ہماری ایکسرسائز تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جو ہماری واق ہے جو ہمارا وارم آپ ہے وہ ہو اس کے بار پراپر سے میں رننگ کروں اور اس کے بار باقی جو ایکسرسائز ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور پراپر سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ ایکسرسائز کس لیے ہے کیونکہ میں نے کافی وہ ایکسرسائز کی ہیں وہ جو میں نے کل کچھ سٹیپس کیے تھے تو وہ سٹیپس سے کافی مجھے فائدہ ہوا تھا گائز تو وہ میں سٹیپس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سا سٹیپ کس چیز کے لیے ایفیکٹیو ہے گائز تو چلیے گائز سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو تو ہمارا پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے وارم اپ کا تو وارم اپ ہم واق کریں گے یہ جو آپ خمبہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو آپ لوگ کو خمبہ نظر آ رہا ہے تو وہاں تک ہم نے واق کرنی ہے یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک یا دو ہم چکر لگائیں گائز اس کے بعد ہم بقائدہ سے رننگ کریں گے اور رننگ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل ہم نے صرف ایک چکر لگایا تھا اور آج ہماری کوشش ہوگی کمز کم تین یا چار چار کمز کم چار چکر لگائیں اور اس کے بعد ہم پروپر سے جو اپنے سٹیپ ہیں وہ انشاءاللہ ان کو ہم کریں گے گائز تو ابھی یہ میرا فرسٹ سٹیپ ہے یہ وارم اپ ہے اس کے لیے کیونکہ اگر آپ وارم اپ نہیں کریں گے اور کوئی ایکسرسائز سٹارٹ کر دیں گے تو گائز وہ آپ لوگوں کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس لیے آپ کوشش کریں کہ پہلے آرام سے واک کریں ایک دو چکر جو ہے وہ کوئی بھی گراؤنڈ ہے تو اس کے ایک دو چکر لگائے اور اس کے بعد آپ تھوڑی سی رننگ یا جو بھی کوئی ایکسرسائز ہے وہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں گے جی واس تو ہم نے واک مکمل کر لی ہے تو انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کرنے لگی ہیں پروپر سے رننگ تو انشاءاللہ رننگ کریں گے رننگ کے بعد ہم دوسرا جو سٹیپس ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے گائز تو آج انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ میں جتنا زیادہ ہو سکے میں آج ایکسرسائز کروں کیونکہ کل ہمارا وارم اپ تھا کال ہمارا پہلا دن تھا تو آج مجھے اتنا فیل نہیں ہو رہا چاہے میں جتنا واک کروں یا جتنی وارنگ کروں مجھے آج بلکل محسوس نہیں ہو رہا گائز اور میں یقین کریں میں بلکل سارا دن آفیس میں بھی اور اتنا بلکل میں فریش رہا ہوں اور میں بس تھوڑی دیر کے لیے میں گھر آکے میں نے آرام کیا اور اس کے بعد فوراں سے میں ریڈی ہو کے یہاں پر آگیا ہوں گائز جی دوستو تو یہ ہمارا آئی فون 13 pro کے ساتھ دوسرا چکر ہے تو آپ کو اس کی سٹیبلیزیشن کا پتہ چل رہا ہوگا ویڈیو میں تو میں تو جب اس ویڈیو کو ایڈٹ کروں گا تو پھر مجھے پتہ چلے گا تو یہ ہے میں بغیار گیمبل کے گائز میں اس کو لے کے جو دوڑ رہا ہوں تو اب اس کی سٹیبلیزیشن کیسی ہے یہ آپ لوگوں نے بتانی ہے کہ یہ کتنا جو ہمارے دو چکر ہو گئے ہیں تو ابھی بھی کافی تھکن محسوس ہو رہی ہے مجھے تو ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے بعد ہی ہمارا جو ہمارا وہ صحیح سے سٹیمنا بنے گا برنا ابھی اتنا نہیں ہے کالا میں نے ایک چکر لگایا تھا دو چکر لگایا تو تھکن ہو گیا گائز تو چلی ہم باقی جو اپنی ہے وہ ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں گائز جی ویورس تو ہم نے واق کمپلیٹ کر لی ہے اس کے بعد رننگ بھی کر لی ہے اور اب ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے کچھ سٹیپس ہیں جو ایکسرسائز میں جو میں شروع سے کرتا آ رہا ہوں تو انشاءاللہ ان کو آج ڈیٹیل سے کریں گے اور میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاؤں گا کہ یہ کس لیے گائز تو یہاں پر ویسے گراس نہیں ہے اگر یہاں پر گراس ہوتی تو کچھ اور بھی ایسے سٹیپس جو ہم یہاں پر کر سکتے ہیں گائز لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ کسی گراس والی جگہ پر کریں گے اور وہاں پر وہ جو سٹیپس ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا گائز یہ وہ سٹیپس ہیں جو بقاعدہ کسی ٹریننگ میں میرے کچھ دوست تھے تو انہیں کسی ٹریننگ میں یہ بتائے گئے تھے وہ سارے سٹیپ جب میں ان کے ساتھ ایکسرسائز کے لیے جاتا تھا تو وہ یہ سٹیپ اس کے بعد میرے شولڈرز میں پینت تھی میرے کمر میں کافی پینت تھی اور اس کے بعد ویسے بھی آپ کی جو نا وہ آپ کا جو یہ پیٹ ہے یہ بڑے تو اس کی ایکسرسائز تھی تو یہ واقعی میں نے جب ان کو کیا تو یہ بہت ہی ایفیکٹیو لگی گائز تو میں نے سوچا کہ چلیے ساتھ ساتھ میں یہ کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر بھی کروں گا گائز تو چلیے گائز سٹارٹ کرتے ہیں دیگر تو کالا ہم نے کچھ اُلٹی ہوں چیزیں ہوں لیکن آج میری کوشش یہ ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو اسٹارٹ سے لیکن کے انڈ تک چیزیں وہ ہم sulphPerfect اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو وارمائپ کرنا ہوتا ہے ورمائپ ویسے ہم نے کر لیاhst لیکن اس کے بعد یہاں پر بھی آپ نے اپنے اب کو وارمائپ کرنا ہوتا ہے تو وارمائپ کرنے کے لیے دو دو میتڈ ہیں وہ ہم کریں گا اور اس کے بعد باقی جو چیزیں وہ ہم سٹارٹ کریں گے چلیں گائے سٹارٹ کرتے ہیں جی گائے تو وارم اپ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ جس طرح آپ واق کرتے ہیں ویسے ہی آپ کھڑی ہو کے بھی جو ہے نا وہ ویسے ہی ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں تو مجھے ان کے ویسے نام بغیرہ نہیں ہوتے لیکن آپ صرف دیکھ کے ہی اگر آپ نے گھر میں یا آپ نے کہیں بھی گراؤنڈ میں کو ٹیکٹس کرنی ہے تو آپ اس کو دیکھ کے کر سکتے ہیں گائے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح یہ بہت زبردست ایکسرسائز ہے جو اگر گھر میں ہی صبح سب اٹھ کے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے گائز اس کے بعد اکثر سکول میں بھی ہمیں یہ ایکسرسائز سکھائی جاتی تھی اور واقعی یہ بڑی ایفیکٹیو ہے میں اس کو جب کرتا ہوں تو مجھے واقعی میرا سارا جسم جوانا وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں ایکسرسائز کار رہوں گا اسے یہ آپ نے پورا کھولنا ہے ہاتھ اور اپنی جو لیکس ہیں جتنا سٹیچ ہو سکے اتنا آپ کریں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو بالکل ایسی ہوتا ہے اور دوسرا اس طرح یہ آپ ایک دوسری کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیدہ لیدہ بھی کر سکتے ہیں آپ چکین کریں تھوڑی دیر میں آپ کو پسینہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اس میں ایک چیز اور ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیدہ ڈیگر ایسی یہ سٹیپ ہو گیا اس سے آپ کا جو جسم ہے وہ پورا جو ہے وہ ایسے وارم اپ ہو جائے گا جسم گھرم ہو جائے گا آپ کا اور اس کے بعد باقی جو آگے والی ایکسسائز ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو میں ویسے آج پانے نہیں لے کے آیا اب اسے مجھے پیاس لگ رہی ہے لیکن چلیے باقی جو سٹیپ ہے وہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں گا اس کے بعد ہم جو ہے وہ جس طرح وہ ڈنڈ بیٹھ کے جس کو کہتے ہیں وہ وہ ہم کرتے ہیں اس کے بعد جو ایکسسائز ہے وہ آپ کی نیک کے لیے بہت زبردست ہے میں یہ ایکسسائز کرتا ہوں تو میری جو نیک ہے جو پین مغیرہ ہے وہ بلکل ریلیز ہو جاتی ہے گا اس جتنا ہو سکے آپ نیچے کو دبائیں جہاں تاک ہو سکے آپ اپنی جو نظر ہے اپنے پاؤں پر رکھیں گائز اور پاؤں ساتھ بلکل جوڑ کے رکھیں اور ارام ارام سے اوپر آنے دیں گائز اس کے بعد ویسے ہی آپ اس کو پیچھے بھی پیچھے لے کے جا سکتے ہیں ارام ارام سے جتنا ہو سکے جس کے بعد آپ نے اس سائیڈ پر اپنی نیک لے کے جانی ہے جتنا ہو سکے آپ جتنا آپ لے کے جا سکتے ہیں بلکل ڈرنہ نہیں ہے آپ کی گردن ٹوٹے گی نہیں اسی طرح بلکل واپس لے کے آنی ہے پھر اس طرح دوسری سائیڈ پہ لے کے جانی ہے اسی طرح بلکل واپس لے کے آنی ہے اب آپ نے سمپلی کھڑے ہو گئے ایسے بلکل آرام سے اسی طرح پیچھے لے کے جائیں بلکل آرام سے آپ واپس لے کے آنی ہے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی جو یہ ڈیک ہے یہ جو ہے یہ اس میں جو بھی کوئی پین وغیرہ ہے وہ ایک دو دن پریکٹس کرنے سے آپ کی جو پین وغیرہ ہے وہ بلکل بلکل آپ نے آپ کو فریش محسوس کریں یہ دیکھیں مجھے پسینہ آگیا حالانکہ میں نے اتنی زیادہ ایکسرسائز نہیں کے لیکن پھر بھی پسینہ آگیا کیونکہ ہمارے یہاں پہ آج گرمی بہت ہے گائز تو اس لیے مجھے پسینہ آگیا گائز تو چلے گائز اس کے بعد اب ہم کرتے ہیں پوش اپس جس کو ہم کہتے ہیں ڈپ سے تو وہ ڈپ سے ہم لگائیں گے گائز ہم نے پانچ نکال لی تھی آج میری کوشش یہ ہے کہ کم سکم سات آٹھ میں نکالوں گا ہم سکم سکم جا کی برش ہم ہم سکم سکم سا relevہ آج má جب آج سارے سٹیپس تھے جو میں نے کی ہے تو یہ کوئی اتنی ہارڈ ایکسرسائز بھی نہیں ہے کہ جس سے آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی ایشو ہو جائے تو بڑی اسانی کے ساتھ آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی جگہ جو آپ کو اچھی لگے چاہے وہ آپ کا کمرہ ہے چاہے وہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس طرح میں نے یہ جگہ ڈھونڈی ہے دور دور تک کوئی مجھے نظر نہیں آرہا یہاں پہ جگہ ایسی جگہ پہ بھی آپ اس طرح کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ ہے کہ دیلی کنسسٹنسی سے اگر کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا اب میں نے تو ویڈیو اس لیے میں نے سٹارڈ کی ہے کہ چلیے آپ لوگوں کے بہانے میں دیلی یہاں پہ پر پریکٹس کرنے آ جائے کروں گا جگہ تو گلہ میرا سوگ گیا پانی میں ساتھ نہیں لے کے آیا جگہ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل بھی ہم یہاں پر آئیں اور کل کی بھی اچھی سی ویڈیو ہم ریکارڈ کریں گا تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں نہیں کر پایا انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ کل کی ویڈیو میں میں اس کو بلکل کمپلیٹ کروں گا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھ کر مزا آیا ہوگا اگر مزا آیا ہے اچھی لگی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر رہا ہے اور کومنٹ سیکشن میں آپ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کو یہ ایکٹیویٹی اچھی لگ رہی ہے یا نہیں اگر نہیں اچھی لگ رہی ہے پھر بھی بتائیں اور اگر اچھی لگ رہی ہے تو پھر بھی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ